یہاں پر موجود ہیں آشیر سود بھارتی جنتہ پارٹی کا پخش رکھیں گے لالی تمبردار کشمیری پنڈت کشمیر کی آواز ایرفان حافظ رون کشمیر کی آواز اور کانگریس پارٹی کا پخش رکھیں گے سلمان نظامی صاحب لیکن سب سے پہلے کشمیریوں کی بات کشمیر کی بات کشمیری پنڈت کی بات لالی تمبردار ساتھ چھپایا گیا کیا ستے کی سپاری کلنگ ہوئی جو بتیس سال لگ گئے یہ ساتھ سامنے آنے میں لالی تمبردار آپ نے جو شروعات کی میں اس سے جوڑنا چاہتا ہوں کہ کنٹیمپریری سینس میں آپ بھولیے ہندوستان میں دنیا میں اگر کہیں پہ بھی سب سے لمبا چلنے والا نرسنار وہ ہندووں کا ہے وہ شروعہ کب ہے ایک ہزار سال پہلے گزوائے ہند کی جو لڑائی شروع ہوئی تھی محمد بن قاسم نے سندھ پہ قبضہ کیا تو ہندووں کی زندگی کا جو ایک پڑاو تھا جنوسائیڈ کا شروع ہو گیا آپ کو یقین نہیں ہوگا پاکستان کے اندر بچوں کو کیا پڑھایا جاتا ہے پاکستان میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ پاکستان کا سب سے پہلا سٹیزن محمد بن قاسم تھا اور آپ کو یہاں نہیں پڑھایا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم سے لے کر بابر تک کتنی بربادی ہوئی ہندوستان کے اندر کتنے ہندوستانیوں کا معلوم ہے بابر نے گرووں کے گرو گرو نانک کو جیل میں ڈالا تھا بابر جابر کا شب بابر باربریر گرو نانک دیو جی نے دیا تھا اور کیا بولا تھا جب لاہور کے تباہی ہوئی تھی گرو نانک دیو جی نے بولا تھا لاہور شہر کہر سوا پہر اور یہاں پہ یہ لوگ بابر کی دعا ہی دیتے ہیں باپ مانتے ہیں اس کو رام مندر کے بارے میں بولتے تھے پرو کرو رام مندر کا یہ کہ رام جنم دومی کی وہ یہی ہے آپ رام جی کا برس سیٹیفیکٹ مانگو تب کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی تب پولرائزیشن نہیں ہو رہی تھی اور آج جب کشمیر کے بات کر رہے ہیں سن سنتالی ہم نے سوچا تھا ہم نے سوچا تھا کہ سات سو سال پہلے جو ہمارا نرسنہار کشمیر میں شروع ہوا تھا یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آپ کے دوارا یہ جو بار بار بتاتے ہیں پوچھتے ہیں کچھ لوگ تم لوگ لڑے کیوں نہیں وہاں پہ سات سو سال پہلے کشمیر شد پرسجت ہندو پرانت تھا محمد گزنوی نے دو بار کشمیر پہ حملہ کرنے کی کوشش کی دو بار ہم نے اس کو واپس فینک دیا اور اس کے بعد وہ جمعے کے جمعے سومنا تھا تھا توڑتا تھا لوٹتا تھا جاتا تھا لیکن سات سو سال پہلے ہمارا کشمیر پہ قبضہ کسی جنگ کے دوارا نہیں ہوتا سیٹلر سائے راج پریوار میں انٹریگز کی قبضہ کیا حکومت کے اوپر اور ہماری مصیبت شروع ہوگی سات سو سال میں سات بار ہمارا پلائی نہ ہوا سات سو سال ہم لڑتے رہے سات سو سال ابھی سنتالس کے بعد ہمیں لگا کہ پندرہ آگس کے بعد ہم ہندو کو بھی آزادی ملے گی کشمیر کے اندر درباگی سے نہ ان ہندو اور سکھوں کو آزادی ملی جن کو نہروین کانگریس نے پندرہ آگس کو پاکستانی درندوں کے حوالے کر دیا پاکستان میں چھوڑ دیا اور ہم کو وہ شیخ محمد عبداللہ کی پریوار کو دیا تین سو ستر اور پینتیس کے دوارا کشمیر میں ہندوستان کی سرزمین کے اوپر چھوٹا موٹا پاکستان بنا کے دیا اور جنو سائیڈ صرف ایکسٹرمنیشن نہیں ہوتی خالی کلنگ نہیں ہوتی ہے جنو سائیڈ کی پرکلیا ہوتی ہے ٹارگٹ کیا جاتا کمیونیٹی کو ان کی جو رائٹس ہیں پریولیجز وہ چھینے جاتے ہیں آپ میں سے کترے لوگوں کو معلوم ہے یہ جو شیخ محمد عبداللہ ان کی جو بائیگرافی ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کشمیری پندت فیفت کولمنس سے انڈیا کے اس ایک سینٹس میں وہ کیا بولتا ہے شیخ محمد عبداللہ ہندوستان کے سیکلروں کا آئیکن وہ کہتا ہے کہ فیفت کولمنس ایک دشمن دیش کا ایجنٹ ہوتا ہے ایک سینٹس میں اس نے بولا کہ ہندوستان ہمارا دشمن ملک ہے اور کشمیری ہندوز یہاں پہ دشمن دیش کے ایجنٹ ہے کسی سیکلر دماغ میں یہ نہیں آیا یہ کیا لکھا جارہا اور اس کی جو انگلیش ترانسلیشن جو کیا نا خوشون سنگھ نے کیا ہے آج تک میں نے ان کے کولنوں میں کبھی نہیں پڑھا کہ اس بک کے اندر شیخ محمد عبداللہ نے کیوں لکھا تھا تو یہ جو ابھی ہو رہا تھا سر ہم لوگ تیس سال پہلے اکیلے تھے ہم نے ریزس کیا کیونکہ جنو سائٹ کی پریباشہ یہ بھی ہوتی ہے جو زندہ بچ گئے ان میں زندہ رہنے کی اور ریزس کرنے کی اچھا شکتی ختم ہو ان کا سر یہ سوچتے تھے ہم ہندوستان کی بیڑ میں کھو جائیں گے لیکن وہ ہم نے ڈیفائی کیا آج ہندوستان کا ایک سو تیس کروڑ ہندوستانی کشمیر کا سٹیک ہولڈر ہے